اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد والعالی محمد آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک پوچھت ہم ایک شیر ہے یہ دستار تڑی ہزار دی دستار سڑی پشمار دی مفہوم اس کا یہ ہے کہ ویسے تو دستار پیننے والے بہت ہیں لیکن اس کے اہل بڑے کم ہیں میں نے بھی پیننے والے پتہ نہیں اہل ہوں گے نہیں لیکن اپنی قوم نے اپنے عوام نے میرے سر پہ دو دفعہ پینایا اور تیسری دفعہ میرے ریڈر عمران خان صاحب کو میرے ہلکے سے مردان سے تین دفعہ میرے ہلکے کے عوام نے یہ دستار عمران خان کو میرے سر پہ اور ہماری تحریک انصاف کے سر پہ رکھی میں ان کا مرتے دم تک احسان مند رہوں گا مردان کا خیفر پختون خواہ کا پشاور کا پورے پاکستان کا لیکن جن نے مجھے بہت دی ہے میں ان کا احسان نہیں اتار سکتا کیونکہ یہ بہت بڑی عزت آپ کی پگڑی آپ نے میرے سر پہ رکھی میرے لیڈر عمران خان کے سر پہ رکھی دستار ہماری ملک میں ہمیشہ عزت اور تقریم کیلئے یوز ہوا جہاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ کرام نے دستار باندھی کیفو سلطان نے بھی دستار باندھی تھی اور آج بھی جو وردی میں یا بغیر وردی کے مجاہد نکلتے ہیں چاہے فوج میں ہو یا عام کپلوں میں دستار باندھی نکلتے ہیں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ وہ دستار پہم کے کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں جو مجھے میری قوم نے پہنائی دوہزار تیرہ میں پھر دوہزار اٹھارہ میں پھر دوہزار بائیس میں ہمارے پشتوں کے مشہور شاعر ہیں خوشحال خان خٹک بابا اور وہ بھی اپنے وقت میں ظلم و جبر کے خلاف کھڑے رہے اور ان کا ایک شعر ہے کہ خبر شمچی پختون دچا غلام نے کہ میں خوشحال خان خٹک کفن پینے اور تروار ہاتھ میں لے قبر سے باہر نکلاؤں گا اگر مجھے یہ پتہ لکا کہ پشتون گزی کا غلام بن گیا ہے تو یہ ملک ہم نے غلامی کے خلاف ایک آزادی کے لیے بنایا اور مجھے اس بات پہ فخر اور خوشی ہے جس بات پہ فخر اور خوشی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہو عمران خان کے وہ بھی اس ملک کے لیے کھڑا تھا اور کھڑا ہے دوبارہ بھی موقع ملا سیاست میں کبھی زندگی میں دوبارہ بھی عمران خان ہی میرا لیڈر ہوگا ہاں ماضی میں کبھی گیا اگر آج سے سو سال پیچھے اللہ لے گیا تو پھر قائدیعظم حمد علی جناح ہوں گے اگر اس بات پہ مجھے خوشی ہے کہ سن سنتالیس میں جب یہ ملک بن رہا تھا تو اس سے تقریباً بیس سال پہلے انیس سو ستائیس میں میرے دادہ خان پیر محمد خان صاحب آل انڈیا مسلم سٹوڈن فیڈریشن شامل ہوئے علیگر تحریک میں شامل ہوئے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور تحریک پاکستان میں ایک فعال کردار ادا کیا سنت انیس سو چالیس میں جب قرادادی لاہور پاس ہو رہی تھی وہی پیر محمد خان صاحب ظلہ مردان اور خیبر پختون خواہ سے قافلے لے کے گئے اور مسلم لیگ کے اکابرین کے ساتھ اور وہاں لاہورمنٹو پارک میں کئی ہفتے انہیں گزارے پڑاؤ ڈالے اور قراداد پاکستان جو پہلے قراداد لاہور کے نام سے منصوب تھی قراداد پاکستان کے نام سے پاس کر کے واپس آئے تحریک میں حصہ ڈالا سات سال تحریک چلائی تحریک پاکستان میں ڈی اے خان جیل میں گئے زہرے بہت سے لوگ پابندے سلاسل ہوئے اور ایک سٹوڈن لیڈر کے طور پر قدیعظم حمد علی جنہ جو پیچھے تصفیر ہے ان کے دائیں ہاتھ بنے اور جیل کاٹی اس بات پر فخر و خوشی ہے اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف میرے دادا پیر محمد خان صاحب تحریک پاکستان میں سالی ہے لیکن میرے لیڈر عبنان خان جو آج میری جماعت کی لیڈر ہیں ان کے والد اکرام اللہ خان یعزی صاحب بھی سن چالس میں قراداد لاہور میں اسی گراؤنڈ میں تھے اور اس بات کا ذکر میں نے لاہور مینارے پاکستان جلسے میں کیا تھا کہ آج ان لوگوں کے پوتے اور نواسے جو ہیں وہ آج پاکستان بچانے نکلے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ خبر پختون خواہ کے بلند پہاڑوں سے نکلنے والا ایک نوجوان علی محمد میرے جیسے بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ دوہزار تیرہ میں جب انہی پہاڑوں سے میرا حلقہ مالکنڈ کی پہاڑوں کے دامن میں ہے ایک طرف بونیر کی پہاڑیاں ہیں اس طرف مالکنڈ کی ہیں اس طرف بونیر کی ہیں اس طرف باب و دوشم و دوکی پہاڑیاں ہیں سوابی کا علاقہ ہے اس طرف مومند ڈسٹرک ہے پیچ میں چار سدے کی نہریں ہیں چار سدے کے دریاں ہیں ذرخیز علاقہ ہے بلند و بڑا پہاڑ اور جری اور غیور قوم اور اس طرف سامنے پر پشاور بیلی کے وسیع و عریض میدان ہیں یہ نوجوان علی محمد جس کو آپ علی محمد خان کے نام سے جانتے ہیں دوہزار تیرہ میں پاکستان زندہ باد کی سوچ زین میں رکھ کے عمران خان کے ساتھ شامل ہوا اس سوچ کے ساتھ جو میرے چچا لیاقت خان نے کی تھی کہ ہم اس لئے عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ میرے دو سال کی نواسی ہے بولنا سیکھ رہی ہے کل جب بولے گی مجھ سے پوچھے گی کہ نانا جان پاکستان جب تباہ ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے تو میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا جو بچا رہے تھے من کے ساتھ تھا ہم اس سوچ کے ساتھ آئے خیبر پختونخواہ کے ان پہاڑوں سے میں اسلام آباد اس وقت میں دار الخلافے میں بیٹھا ہوں اس اسلام آباد میں اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ وہ جو پہاڑوں میں پاکستان زندہ آباد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ نعرہ اب اسلام آباد کے اعوانوں میں گنجے گا اور گنجا علی محمد کے مو سے وہ آواز نکلی اللہ نے نکالی میرے جیسے اور ساتھیوں کے مو سے بھی نکلی پاکستان زندہ آباد ہم نے کہا مرتے دم تک وہ کہتے رہیں گے مرتے دم تک پاکستان زندہ آباد ہماری قبر سے بھی آواز آئی گی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختون خواہ سے آنے والا یہ شخص یہ نوجوان جو آنکھوں میں پاکستان زندہ آباد کے خواب سجائے رکھتا تھا اس کو اسی اسلام آباد سے ایک دن پکڑ کے اور اپنے گھر مردان میں بیچ کے اس پہ غداری کا پرچہ کٹے گا اور وہی غیور عوام جنہوں نے اس کو غیرت کے نام پہ پاکستان کے لیے عمران خان کے جھولی میں پھینکا تھا کہ جاؤ عمران خان اس کو لے جاؤ یہ بھی تمہارے ساتھ ہوا اپنے ہی مردان میں مجھے نہیں پتا تھا کہ سیون ایٹی اے جو دہشتگردی کا پرچہ ہے آرمی ایکٹ ففٹی نائن وان ٹو سیکشن سیون سیکرٹ ایکٹ وان ٹوینٹی بی وہ پتہ نہیں کون کون سے پرچے مجھ پہ کٹے اپنی عدالت مردان میں جو ریاست کی عدالت ہے وہاں سے پرچہ ختم ہونے کے بعد عدالت سے سرٹیفیکیٹ لینا پڑا کہ میں محبت بتن ہوں یہ ان لوگوں کے نواسے کو اور پوتے کو یہ سرٹیفیکیٹ لینا پڑا جو قائد کے ساتھی تھے کیا پیر محمد خان میرے دادا خان پیر محمد خان قبر میں پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ آج پاکستان تو ہم بنا کے دے گئے اس قوم کو اور ہمارے پوتے ان علاعت میں جب ہم پہ دہشتگردی کے حملے ہوئے سوات میں جو کچھ ہوا میرے اپنے مردان میں جس بینچ پہ میں بیٹھ کے وقالت کرتا تھا میرے استاد محترم عبداللہ جان ثانی صاحب جو بہت بڑے سٹالورٹ تھے خیبر پختون مخواہ کا بہت بڑا وقیل تھا وہ بھٹو صاحب کے ساتھی بھی تھے ایک زمانے میں ان کے بیٹے علیاز ثانی میرے استاد کی فودگی کے بعد ان کی سیٹ میں نے چلائی سولہ سترہ مہینے اس سیٹ پہ میں بیٹھا میرے بھائی جیسا ساتھی ثانی صاحب کا بیٹا علیاز ثانی میرے اپنے کچیری پہ بہت کچھ دھماکہ ہوا اور جس بینچ پہ میں بیٹھتا تھا وہ میرا ساتھی اس دھماکے میں شہید ہوا اس دن میں نہیں تھا ورنہ میری بھی لیکھی گئی ہوتی ایسے ہم نے دہشت گردی صحیح ہے میرے اپنے گھر میرے علاقے میں پنتالیس جنازے آئے دوزار تیرہ میں جب بہت کچھ دھماکہ ہوا پتہ نہیں کتنی لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں سوات میں بونیر میں چارسدہ میں مردان میں پشاور میں محمد میں خیبر میں اور آج بھی ہو رہے ہیں وزیرستان نورت ساؤت وزیرستان باجوورد میں ان حالات میں وہاں سے ایک نوجوان اپنے باپ اور اپنے دادا کا مشن لے کے جاتا ہے کیونکہ مجھے آدھا نائنٹین آئیڈی فائیو میں جب میرے دادا پیر محمد صاحب فوت ہو رہے تھے مجھے انہوں نے یہ کہا کہ علی محمد ہم نے بڑی مشکل سے ملک بنایا ہے اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے ہم تو ہومیشن لے کے چلے تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ اپنے گھر میں ہم پر غداری کا داغ یہاں لگایا جائے گا آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن اپنا مجھے پتا ہے ہمارے پشتون کلچر میں ماں سے بڑی گالی جو ہے وہ غداری کی ہے ہمارے خون میں غداری نہیں ہے ملک بنانے والے ہیں بچانے والے بھی ہیں صرف پیر محمد صاحب کی کہانی نہیں ہے ان کے باپ خان شاہ نظر خان جا کے ریکارڈ چیک کریں حاجی صاحب تورنزئی جب فرنگی کے خلاف جہاد کر رہے تھے دادا نے تو قلم کے ذریعے اور سیاسی جہاد کیا پر دادا نے بندوق کے ساتھ جہاد کیا حاجی صاحب تورنزئی ہمارے گھوڑوں پہ بیٹھ کے ملکنٹ پاس کروس کیا ہمارے خلاف انگریز کی دربارہ میں سی ڈی ہوئی ہمارے خلاف ہمارے خلاف سیکرٹ رپورٹ گئی کہ یہ طریقہ ازادی میں حصہ ڈال رہے ہیں ان کے سنگتری ہمارے استبل میں آئے اور چیک کیا تو ہمارے گھوڑیں وہاں موجود تھے راتوں رات حاجی صاحب تورنزئی جب جہاد پہ نکلے جب انہوں نے ملکنٹ کروس پاس کیا تو رات و رات گھوڑے واپس بھیجے تاکہ ہمارے خلاف اگر کسیڈی ہو تو رپورٹ غلط ثابت ہو ماں کی طرف کے جو پر نانا تھے وہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ ایک سال انہوں نے حفاظ کرام بٹھائے رکھے گھر میں سوابی ایریس امرین نانکہ ہے میرے پر نانا ایک سال حفاظ کرام بٹھائے رکھے اس مقصد کے لیے کہ یا اللہ مجھے اللہ شہادت دے دے اسلام کے لیے تو نانا کی طرف سے سکھوں کے خلاف پر دادا کے ساتھ فرنگی کے خلاف دادا انگریز کے خلاف قائدی عظم کے ساتھ اور ہم امران خان صاحب کے ساتھ پاکستان بچانے کے لیے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں غدار نہیں ہیں نہ میں نہ امران خان نہ میرے ساتھی غلطیں ہو سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے علاقے میں ان الزامات کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آنا پڑے گا اور کبھی ہم نے پشتون کی سیاست نہیں کی کبھی لیسانیت کی سیاست نہیں کی ہم نے ہمیشہ اسلام آباد میں آکے پاکستان زندہ بات کہا ہے اور اسی لیے پنجاب نے مجھے اون کیا پنجاب سے مجھے پیار ملا ہے سن سے پیار ملا ہے کراچی سے پیار ملا ہے کشمیر کی پہاڑیوں میں ہم گئے ہیں کشمیر سے ہمیں محبت ملی ہے گل گل پلتستان سے محبت ملی ہے ہمیں پورے پاکستان اور اسی سے محبت ملی ہے چاہے میں ہوں چاہے عمران خان ہوں چاہے عمران خان کے بہت سے ساتھی ہماری جتنے پارلیمنٹی رنزا جو پارٹی میں ہیں جو نہیں جنالات میں کو جانا پڑا وہ بھی آپ کے ساتھ نے لیکن یہ ایک درد ہے اس سینے میں کہ ہم تو پاکستان زندہ بات کے لئے نکلے تھے پہلے تحقیقات تو کرتے معلومات تو کرتے میں یہ نہیں کہتا جس نے نقصان کی ہے ریاست کا جس نے بھی کیا ہے چاہے علی ہے جو بھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ہاں ریاست اگر محبت کا معاملہ کرے ریاست اگر درگزر کا معاملہ کرے ماں درگزر بھی کرتی ہے ہونا چاہیے لیکن پہلے تحقیق تو کرو چیک تو کرو دہشت گردی کا اور ملس غداری کے برچے ان پر کاٹ رہے ہو جن کے خون میں جو ہے پاکستان سے محبت گوند کے ہماری ماں نے ہماری کانوں میں لو رہی ہیں جو ہیں وہ اللہ اکبر کی دیں پاکستان زندہ بات کی دیں انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پاکستان زندہ بات کہتے رہیں گے جیل میں بھی کہا جیل کے باہر بھی کہا اپنی مٹی اپنی مردان میں عید الازہا جب کرپشن کے چارجز پہ اور دہشت گردی اور پتنی کون کونسی جو میں نے آپ کو گنوائے اس پہ اندر رکھا گیا عدالت کے حکم سے نکلے اللہ کے قرآن سے جب تک زندہ ہیں اسلام کی پاکستان کی فلسطین کی کشمیر کی غرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے پاک فوج کو پاکستان کی اسلام کی فوج سمجھتے ہیں قرمانی ہے ہماری اس میں بھی خاندان کی طرف سے جب ایس پاکستان ہو رہا تھا میرے معموم میجر محمد علی صاحب جسور میں لڑ رہے تھے پریزنر آف وار بنے باپ کی بڑی محبت تھی ان سے ان کی جدائی میں باپ ان کے فوت ہو گئے شیر بہادر خان میرے نانا کا نان جب واگا بارڈر پہ واپس آئے میجر محمد علی صاحب نے پوچھا میرے ماں مخالد خان سے کہ وعدادہ وہ کہتے تھے وہ باپ کو وہ نہیں ہے ان کی گاڑی پرانی کالی مرسڈیز ہوتی تھی گاڑی ان کو بھیجے گئی پک کرنے باگا بارڈر سے پوچھا والد کدھ رہے ہیں ان کو بتایا کہ آپ کے آنے کا انتظام کر رہے ہیں مہمان بہت ہیں آنی سے کے گاہوں میں ہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے والد شیر بہادر خان کدھ رہے ہیں جب میجر محمد علی صاحب واپس ہاتھیان مردان پہنچے تو ان کی ملاقات اپنے والد شیر بہادر خان سے ہجرے میں نہیں قبر پہ ہوئی آج ان لوگوں کے بچوں کو غدار کر رہے ہیں اس سے پاکستان آگے نہیں جائے گا آئیں ذرا پاکستان کا سوچیں آئیں پاکستان زندہ بات پہ سب اکھٹے ہوں مران خان جیسے لوگ غدار نہیں ہیں نہ ہم جیسے لوگ ہم پاکستان کو بچانے بنانے والے ہیں اور آپ لوگ بھی بے شمار ایسے ہیں پاکستان کے لئے قربانیاں دیتے ہیں چاہے سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں عام آدمی ہیں ہم سب پاکستانی محبت وطن اس وقت ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت ملک کو بہت زیادہ دشتگردی کا سامنا ہے اس طرح کے مشکلات کا سامنا ہے ہم نے تو مشکل حالات میں پڑا ہماری طرف تو پڑائی کا مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے وہ تو سو سال پہلے بھی شکر ہے ہمارے دادا کو بیجا گیا علیگر الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں ہاتھ میں بندوق نہیں دی ہمیں ہاتھ میں قلم دیا تھا خدا رہا ہمیں ہاتھ میں بندوق نہ تھمائیں ہم قلم پکڑ چکے ہیں اسی لیے ایک ایسے علاقے سے جہاں پڑھنا لکھنا اتنا آسان نہیں تھا ہم پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا الحمدللہ سن کی اسمبلی نے پھر ووٹ ڈالا بلوچستان کے شاہی جرگے نے اور وہاں کے خانوں نوابوں اور وہاں کے عام بلوچوں نے سب نے جناہ صاحب کا ساتھ دیا بلوچستان کی بات کر رہا ہوں اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے تو پھر ہماری دشمنی کسی ہے کس سے ہے اس بیک گراؤنڈ سے آکے ہمیں انجینئرین جیسی تعلیم کمپیوٹرز میں بی ایسی کیا پھر پاکستان سے وقالت کی لندن سے بھی وقالت کی کوئی یہ نہ کہے کیار یہ پشتون کا بیٹا ہے اور یہ تو پتہ نہیں کوئی لڑنے مرنے والے لوگ ہیں ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو وقالت کی یہاں سے بھی کی اور وہاں سے بھی کیے جہاں ہوں میرے لیڈر جو ہے اس ملک سے وہ بھی ڈگری لے کے آئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیار یہ لوگ تو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں ہم نے تو جو پہلا لفظ لکھا وہ پاکستان لکھا ہے اور آپ نے ساتھ میں غدار لکھ دیا چنہیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا اگر ملک سے محبت غداری ہے تو یہ غداری ہے تو ہم سب کریں گے پاکستان زندہ باد اگر غداری ہے تو وہ تو میں بھی کہوں گا میرا بیٹا عثمان بھی کہے گا ہمارے لحد سے ہمارے قبر سے بھی وہ ازانیں اور وہ باتیں جو وہ آئیں گے انشاءاللہ آپ تلکو سکھا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاوسر باب آخر پاکستان زندہ باد تا قیامت پائندہ باد